انہوں نے بولا ہمارا قلمہ ایک ہی ہے ہم نے اس کو قتل کیا ہے اور ہم قاتل ہیں ہمارے کو جوز بھی صدا ملنا ہے ہمارے کو ملنا چاہیے اسلام علیکم ہم اس وقت موجود ہیں کراچی کے پرانے اور سب سے بڑے نیواشا قبرستان کے ان عشقانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پر جنہیں انگریزوں کے دور میں شہید کیا گیا یہ اس دور کی بات ہے جب بڑے سگیر پاک اور ہند میں بریٹش راج تھا ہم بات کر رہے ہیں غازی عبدالقیون خان کی جنہیں بروز منگل انیس مارچ انیس سو پینتیس کو شہید کیا گیا ناظرین گرامی ہم آپ کو لے چلتے ہیں انیس سویں صدی کی ابتداء میں جب غازی قیون اپنے آبائی گاؤں یعنی آج کے ہزارہ ڈیویجن میں انیس سال کے تھے اپنے والد کو خو دیا پھر مجبوراں معاش اور زندگی گزر بسر کے لیے اپنے چچا کے گھر یعنی کراچی منتقل ہونا پڑا چچا کا وکٹوریا ٹانگے کا چھوٹا سا کاروبار تھا جس میں سے غازی قیون نے ان میں سے ایک چلانا شروع کر دیا انیس سویں صدی کی ابتداء ایسا وقت تھا جب مسلمان اور ہندووں میں مذہبی اور سیاسی بیداری اروج پر تھی اور ترہ ترہ کی تحریکیں جنم لینے لگی کچھ تو مذبت تھی باقی تحریکیں منفی اور مضموم مقاصد کی تھی اس دور میں ایک آریان سماج نامی تحریک چلی جس میں ہندو مذہب کو پاک اور مسلمانوں کے خلاف سخت مذہبی تحصوب سے دیکھا جاتا ہے ہمارے بڑے گجرگوں نے والد صاحب وغیرہ نے داڑا نے جو بات کیا یہ ہمارے نانا سید نیموشاہ کے دور میں انیس سو چونتیس میں اس نے عدالت کے اندر نٹو رام کو قتل کیا کیونکہ وہ گستا کے رسول تھا ہیدر آوات کے جنرل سیکیٹری آریان سماج کے سن ڈیویجن کے نٹو رام نے ایک کتاب شائع کی جس کا نام تھا تاریخ کے اسلام اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستا کی کی گئی تھی جس کے بعد مسلمانوں میں احتجاج اور نٹو رام کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کیا گیا تھا جسے پھر ایک سال کی قید سنائی گئی مسلمانوں میں اتمنان ہوا پھر نٹو رام نے سزا کے خلاف اپیل دائر کی اور اسے زمانت مل گئی قدرتی طور پر پھر مسلمانوں میں غم و غصہ پایا گیا اس واقعے کے دوران عبدالقیم کی شادی ہوئے صرف کچھ ہفتے ہی ہوئے تھے اپنے مقامی امام سے واقعہ سن کر غصے سے بھر گئے اور غستاخ کی اگلی پیشی میں غازی نے عدالت میں تماشائیوں کے بیچ سے راستہ دونتے ہوئے نٹو لال کو قتل کر دیا پھر عدالت میں غازی کا دفاع ایس ایم اسلم نے کیا ایس ایم اسلم نے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کم سے کم سزا کا مطالبہ کیا مگر دوسری جانے غازی نے قتل کا اطراف کر لیا اور جج کے سامنے تاریخی الفاظ کہے اس کیس کو ریکارڈ مدد میں نمٹایا گیا اور غازی کو سزا موت سنا دی گئی جسے پھر بمبئی گورنر سے اپیل کی گئی مگر انکار ہوا پھر شائر مچھرک علامہ اقبال سے ویسری سے مافی کی اپیل کے لیے رابطہ کیا گیا مگر وہ بھی کارگر ثابت نہ ہوا غازی خود بھی عدالت کے فیصلے سے مطمئن تھے اور بل آخر انہیں فانسی دے دی گئی ناظرین گرامی قصہ بھی ختم نہیں ہوا انگریزی فوج نے عوام پر کھلے عام فائرنگ کرنا شروع کر دی جس میں سو سے زیادہ لوگ شہید ہوئے اور سرک کنارے جھومپنیوں کے اندر عورتیں اور بچے بھی شہید ہوئے جن کی ہم یہاں پر کبریں بھی دیکھ رہے ہیں باقی بیک سائیڈ پر تطفین کی گئی ہے غازی عبدالقیوم نے اور عالم اسلام نے یہ ثابت کر دیا کہ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بہت حساس ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اور آپ اسی طرح کے ہسٹری اور کلچر میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکر ضرور کیجئے گا بیل آئیکن کو بھی ٹیپ کرجئے گا جس سے آپ کو ہماری ہر نئی سٹوری سے آگاہی ملے گی اور ہماری حوصلہ افضائے بھی ہوگی بیل آئیکن کو بھی ہوگی